ڈیپورٹ کر رہے ہیں خالد صدوزائی ڈیویجنل بیرو چیف دیراغازی خان سے ڈیپٹی کمیشنر دیراغازی خان مہد شاہد زمان لگ کی زیرے صدارہ ڈسٹرک ایمیجنسی رسپونس کمیٹی دیراغازی خان کا اجلاس مناکد ہوا ڈیپٹی کمیشنر نے طالبیلن کے ڈینگی میں مبتلا ہونے کی بروقت اگاہی نہ دینے پر ہیلتھ افسران پر برہم ہو گئے انہوں نے انصداد ڈینگی کی ایک منٹ سے کم قیصر گردیوں والے افسران کو نوٹسز جاری کرنے کا حکم جاری کیا سی ای او ہیلتھ کو سٹاف کو ٹریننگ دینے کی بے خدایت کی انصداد ڈینگی کے لیے وسیع اقدامات ہر محکمہ فوری رسپونس دینے کا پابند ہوگا ڈراؤمنٹ یوزرز اور لاروہ سائٹس کے حامل ڈپارٹمنٹس کے افسران سے جواب بھی طلب کر لیا گیا ہے ڈپٹی کمیشنر مہر شاہد زمان لکھ کی زیرے صدارت ڈرگ اطلاف میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں ڈپٹی کمیشنر مہر شاہد زمان لکھ نے کہا کہ دیرہ غازی خان کی رہائشی طالبین کا دیگی میں مبتلا ہونا لمحہ فکریا ہے مریض کی کیس ہس فری علاج مالچہ بارے ریپورٹ طلب اطلاف میں تمام محکموں کی انصداد ڈینگی سرگرمیوں کا بھی جائزہ لیا گیا خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے ریپورٹر عمران علی حیدر پڑھے آر تحصیل ریپورٹر کی ریپورٹ کے مطابق اوکاڑا پنجاب ہور اتھورٹی نے دیپال پور کے علاقے بصیر پور میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے نو سو کلو گرام مردہ مرگیاں برامت کر کے طرف کر دی مولزم کو موقع پر پولس نے گرفتار کر لیا سنگین خلاف ورزی پر تھانہ بصیر پور میں ایف آئی آر درج کروا دی گئی مردار گوشت اوکاڑا شہر اور مضافاتی علاقوں میں ہورٹلوں اور پکوان سینٹرز پر سپلائی کیا جا رہا تھا مجرس حد گوشت اور مردہ مرگیاں لوڈر رکشے پر سپلائی کی جا رہی تھی حرام گوشت کا مقروض دھندہ کرنے والے معاشرے کے لیے ناصور ہیں خوراک کے نام پر عوام کو زہر کھلانے والے عوام کے مجرم ہیں سخت ایکشن لیا جائے گا خبر شامل کرتے ہیں کھوڑ سے گلاب حام نیاز کے مطابق قائد جمعیت علماء سام کے سنبرام مولانا فضل الرحمان سے امیدوار صبای اسمبلی حلقہ پی پی چار مولانا پیر کاری سجاد حسین حیدری کی ملاقات خصوصی نشست کے دوران بلک اور حلقے کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آپ بھرپور کمپینٹ جنائیں آپ کے انتہابی حلقے میں انشاءاللہ میں خود یا مولانا مفتی اصد محمود جلسہ کریں گے اور آپ کے حلقے کے مسائل کے لیے اور خاص طور پر روڈ کے حوالے سے جلد ہی مولانا اصد کے ساتھ میٹنگ کا احتمام کیا جائے گا اس موقع پر مولانا پیر کاری سجاد حسین حیدری نے مولانا فضل الرحمان کی یقین دہانی پر انتہابی کمپینٹ کو مزید بہتر بنانے کے عزم کا آدھا کیا خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرک مولتان سے آپلنس نیوز ایجڈی کے ڈیویجنل بیرو چیف کیسر ملکی ریپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ ایم پی اے جناب ملک واصف مظہر راہ نے اپنے حلقے میں کمپینٹ شروع کردی ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ وزیر خارجہ شاہ محدوم قریشی بھی ہم راتھے ڈاٹر پور قادر پورا کی جانی پہ چانی حسدی جناب چودری سردار کے صاحبزادے جناب چودری امجد علی چودری مبارک علی چودری تارک علی نے افطار پاتی کا احتمام کیا جس میں سابق ایم پی اے ملک واصف مظہر راہ سمیت اہل آنے علاقہ نے بھرپوش شرکت کی وزیر حارجہ شاہ محدوم قریشی نے دعا کروائی اور اہل آنے علاقہ کے دل جیت لیے خبر شامل کرتے ہیں اتخ کے بیرو چیف تحقیر احمد کی ریپورٹ کے مطابق جن پٹرولنگ پوسٹ خوشحال گھر زلا تک نے چودری شدہ کار برامت کر لی تفصیلات کے مطابق اسس پی پٹرولنگ راول پینڈی رویجن محمد بن اشرف اور ڈسٹرکٹ آفیسر اٹک سید ذلفقار علی گیلانی کی خصوصی ہدایت پر پٹرولنگ پولس خوشحال گھر اٹک کے انچارڈ سغیر احمد سب انسپیکٹر کی زیرنگ رانی پٹرولنگ افسر ملک انسور اقبال نے ٹیم کے ہمراہ جدید تقنیقی وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے گاڑی چیک کرنے پر بہاول پور سے چوری شدہ ظاہر ہوئی ڈرائیور بشیر احمد ورل محمد نظیر ساکن کو ہاتھ کو گرفتار کر کے تھانہ جن میں بند کر دیا پٹرولنگ پولس خوشحال گھڑکی کار کردگی کوئے علاقے کی عوام نے سراہا خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرک ملتان سے آپلس نیوز ایج ڈی کے دیویجنل بیرو چیف کیسر ملک کی ریپورٹ کے مطابق اس اس پی آپریشنز ملتان محمد امران نے خدمت مرکز ملتان کا وزٹ کیا جہاں انہوں نے شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیتے ہوئے ڈرائیونگ لائسنس کے اجراقے طریقے خاربارے دریافت کیا اور خدایات دین کے شہریوں کو صرف شناختی کارٹ کی فراہمی پر ڈرائیونگ ٹیسٹ لے کر لائسنس جاری کیا جائے اور ہر آنے والے سائل کی داد رسی کی جائے ریپورٹ کر رہے ہیں ملکہ سدولہ تحصیل ریپورٹر آپلس نیوز شرکپور شریف شرکپور شریف سے تعلق رکھنے والے معروف سرجن ڈاکٹر وقاس صاحب کو ایم ایس تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال شرکپور شریف پاناک کر دیا گیا شہر بھر کے کاروباری حلقوں سیاسی اور سماجی شخصیات صحافتی تنظیموں کی طرف سے ان کی تیناتی کا حیر مقدم کیا گیا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر وقاس صاحب دردے دل رکھنے والے اور سورس چنانس آفیسر ہیں ملکہ سدولہ اور ڈاکٹر حمزہ نے ڈاکٹر وقاس صاحب سے ملاقات کی اور ان کے لئے نے ایک خواہشات کا ادھار کیا ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا یہ میرا مشن ہے کہ میں دکھی انسانیت کے کام آسک ہوں نیوز ڈاکٹر پنجاب آ پلس نیوز مہر عبدالسطاق کی ریپورٹ کے مطابق قصور عید الفطر کی آمد پر ڈی پیو تاری قزیز ہندو کا شہر کے مختلف بازاروں کا دورہ قصور عید پر رشت کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لئے پولس کے سخت حفاظتی انتظامات نیا بازار دالگرہ وزار لنڈا بازار سمیت دیگر مقامات پر زلائی پولس اور ٹرافک اہلکار تائنات خواتین کے رشت والے مقامات پر خواتین پولس اہلکار بھی سیکیورٹی ڈیوٹی میں شامل دی پیو تاری قزیز ہندو نے شہر کے مختلف بازاروں کا دورہ کیا اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا دی پیو تاری قزیز ہندو نے سیکیورٹی پر معمور اہلکاروں کو مناسب احقامات جاری کیے دی پیو تاری قزیز ہندو کے ہمراہ ڈی ایس پی سٹی ڈی ایس پی ٹرافک اور اے ایس پی ڈیوٹی بھی ہمراہ تھے خبر شامل کر رہی ہیں ہماری ڈیسٹرش ریپورٹر میڈم شازیہ کی ریپورٹ کے مطابق محکمہ ریونیو کے نائب تحصیل دارانہ ندین قانون کو محمد شفیق اور پٹواری عابد کمیانہ کی قبضہ مافیا کے خلاف کاروائی حلکہ نووے بائن نائن ایل منظور کاروائی روڈ پر قبضہ مافیا سرکاری جگہ پر قبضہ کر رہے تھے جس پر محکمہ ریونیو کے نائب تحصیل دارانہ ندین قانون کو محمد شفیق پٹواری عابد کمیانہ سمیت محکمہ ریونیو کے عملے نے خفیہ تلا پر فوری طور پر موقع پر پہنچ کر قبضہ مافیا سے سرکاری جگہ واقضار کروائی اور ساتھ میں قبضہ کرنے والا کو گرفتاد کروانے کے اور تھانہ غلہ مندی میں مقدمہ بھی درج کروایا علاقہ مکینوں نے خلقہ پٹواری عابد کمیانہ کی قبضہ مافیا کے خلاف کاروائی پر عابد کمیانہ پٹواری اور ریونیو عملے کا شکریہ ادا کیا اور علاقہ مکینوں نے اس اجنام کو خوبصرہ خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے ریپورٹر عمران علی حیدری پڑھے آٹھے سیل ریپورٹر کی ریپورٹ کے مطابق گیمبر پریس کلیب اوکاڑا کینٹ کے نائب صدر ام نظیب بھتی کے بھڑے بھائی محمد امیر بھتی جو گزشتہ دلوں کراچی میں دورانے ڈیوٹی دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے تھے مرہوم اے ایس ایف میں اے ایس آئی کے عہدے پر فائز تھے کراچی سے میت گیمبر اوکاڑا کینٹ لائی گئی نماز جنازہ میں کراچی سے ائرپورٹ سیکیورٹی فورسز کے جوانوں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی اے پیر خضر خیات شاہ خگا مقام سیاسی سماجی دینی و صحافتی نمائندوں نے بھاری تعداد میں شرکت کی مرہوم کو اے ایس ایف فورسز نے سرکاری عزاز کے ساتھ سپر دخاق کیا اے ایس ایف کے عالی افسران کی جانب سے قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور مرہوم کے بلند درجات کے لیے دعائیں کی گئیں تھانا سیٹھے لو درہ پولس کی بڑی کارروائی تین روپنی نومی موٹسائیکل چور گینگ گرفتار سولہ لاکھ مالیتی کے پندرہ موٹسائیکل اور ایک لاکھ نگدی برامر لو درہ گرفتار ملزمان میں سرگنا نومان عرف نومی ساتھی عمر فاروق قوریٹ شاد حسین چامل گرفتار ملزمان سے چوری شدہ پندرہ موٹسائیکل سمیت مالیت سولہ لاکھ اور ایک لاکھ نگدی بھی برامر گرفتار ملزمان بڑی مہارت سے بلیڈ ماسٹر کی اور لاکھ توڑ کر سوچ سے ڈائریکٹ کر کے موٹسائیکل چوری کی وارداتیں کرتے تھے گرفتار ملزمان زلہ کے رہائشی پندرہ مقدمات ٹریس مزید تفتیش چاری ہے خبر شامل کرتے ہیں زلالہ ادھرہ سیاپلس نیوز چینل کے ڈپٹی بیورو چیف ملک شاہد امرک خوکر کی ریپورٹ کے مطابق لو دھرہ اچھی کارکرڈی کی پر ڈی پیو خسام بن اقبال کا ایسے چو نزاقت اور ٹیم کے لیے سیٹیفیکیٹ اور انام کا اعلان ڈی ایس پی اسحاق سیال جی خبر شامل کرتے ہیں کیسر محمود ساکی دیویجنل بیورو چیف اپلس نیوز گچھرا والا کیس ریپورٹ میں یونیک پیلس میریج ہول فیروز والا روڈ جھنگی میں افتار دینر کا احتمام کیا گیا محترم جناب حاجی زفر اقبال حاجی زاہد اقبال حاجی شاہد اقبال حاجی اظہر اقبال حافظ غلام مصطفیٰ مہمانان اگرامی محترم جناب محمد یحیاء کلین مرزا صدق پی جی اے گجرا والا اور جائنٹ سیکیٹری کیسر محمود ساکی حاجی محمد عاصف مغل حاجی انایت اللہ مغل حاجی محمد عاظم مغل حاجی عبدالسطان مغل حاجی محمد اشرف مغل اور دیگر مہمانوں نے شرکت کی اس موقع پر صدر محترم جناب محمد یحیاء کلین مرزا اور محترم جناب حاجی انایت اللہ مغل اور محترم جناب حاجی محمد عاصف مغل نے اپنے ہاتھوں سے پاکستان جنرلسٹ پی جی اے گجرا والا کا میمبر بننے کا نوٹیفکیشن دیا ہے اور آخر میں حافظ غلام مصطفیٰ نے ملک پاکستان اور فوج پاکستان کے خصوصی دعا کروائی خبر شامل کرتے ہیں ناصر شہزاد میر گھکڑ منڈی سے بحیثیت مسلمان اور بحیثیت قوم وطن عزیز میں مذہبی لسانی طبقاتی تقسیم سے بالا ہو کر اپنے ملک کے زخموں پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے وطن عزیز میں جہاں طبقاتی تقسیم نے ایک تکلیف دے صورتحال پیدا کی ہوئی ہے وہاں انفرادی حیثیت سے لے کر مجموعی حیثیت تک ہم اپنا مصبت کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارا مقصد ملک کی فلا اور اپنے اداروں کے ساتھ مکمل تعاون ہے ان خوالات کا اظہار امیر عبدالقدی روان شیخ سلسلہ نقش بندیہ ویسیہ اور سربراہ تنظیم الاخوان پاکستان کا تقریب خلف پرداری کے موقع پر دارو الرفان منارہ میں نئے مقرر ہونے والے ذمہ داران سے کیا سلسلہ نقش بندیہ ویسیہ کے صاحب مجازین قائم مقام مجازین اور امرہ تنظیم الاخوان پاکستان کے صدور جنرل سیکیٹری اور سیکیٹری اطلاعات اس کے علاوہ الفلا فاؤنڈیشن پاکستان کے آئندہ چار سال کے لئے ذمہ داران مقرر کیے گئے جن سے حضرت امیر عبدالقدیر آوان نے خلف لیا اور آئندہ چار سال کے لئے ذمہ داری دی گئی حلف پرداری تقریب میں ملک بحث سے جس میں بلوچستان سند کراچی ہزارہ کے پی کے اور پنجاب پھر سے نمائندگان نے شرکت کی آخر میں ملکی سلامتی اور بقا کی اجتماعی دعا بھی فرمائی گئی ناظرین اب آپ کو لیے چلتے ہیں شیخ اپرہ سے جہاں ہمارے بیرو چیف پنجاب آپلس نیوز عبدالسعید کی ریپورٹ کے مطابق خان کاہ ڈوگران پریس کلیب ریجسٹرٹ کے سیکیٹری انفرمیشن اور چیف ایکزیکٹیو انجمن کسابہ عبدالسعید نے اپنے مرحوم والد ڈاکٹر عبدالرشید کی یاد میں ایک افتار ڈینر کے موقع پر ہان کاہ ڈوگران پریس کلیب ریجسٹرٹ کے ممبران اور معززین سے کہے انہوں نے کہا کہ آج شبہ قدر کی رات عبادت سے پہلے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ افتاری میرے لیے بہت بڑا احزاز ہے اس موقع پر ہان کاہ ڈوگران پریس کلیب کے صدر نیا جمشید عباس ڈوگر ایڈوکیٹ چیرمن سید امتیاز بخاری گلوپ لیڈر خاجی تارک مغل چیف ایگزیکٹیف سابر وسیم اتھوال رابطہ سیکیٹری ایش پاک بھٹی مہر اسغر مدسر حنیف احسن مغل شبیر حسین نیر عباس سید اختیار بخاری قاسم بھٹی اور جنرل سیکیٹری خاجی تارک محمود آج اس نے علاقے میں امن و امان قائم رکھنے اور منشیات فروشوں کو لگام ڈالنے والے کرائم فائٹر ایس ایچو جمیل بھٹی کو خصوصی طور پر افتار ڈینر میں مدعو کیا خان کاہد ڈوگرہ پریس کلیب کے علاوہ بلال تارک ڈوگر اسوسیشن کے میاں قادر حسن اور نمبردار میاں رواشید اکبر نے بھی شرکت کی افتار ڈینر کے احتمام پر ایس ایچو جمیل بھٹی نے پریس کلیب کے ممبران سے خصوصی گزارش کی کہ آج شب قدر کی رات عبادت میں گزاریں اور اپنے لیے دعا کے ساتھ ملک کی بہالی و ترقی کے لیے رب کریم کے خضور سجدہ ریز ہو جائیں ریپورٹ شامل کرتے ہیں عبدالغفور ساجد قادر پورا ملدان سے کرائم ریپورٹر قادر پورا پورا ماہ رمضان مبارک میں دکانداروں کا ایک ہی ریٹ تھا سبزی فروش نے کسی کی نہیں سنی اپنی منوانیاں کرتے رہے ہیں انہوں نے مارکٹ کمیٹی کا ریٹ ہوا میں اڑا دیا فروش فروش کا بھی یہی حال ہے کوئی پوچھنے والا نہیں نہ ہی مارکٹ کمیٹی والوں نے چیکنگ کی انہیں رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے عالی حکام سے گزارش ہے کہ غریب عبام کا کچھ خیال کریں نکانداروں سے مہنگائی کا خساب کتاب چیک کریں عبام کا اللہ تعالی حامی و ناصر ہو خبر شامل کرتے ہیں بہاول پر کے علاقے چنی گوٹ سے ہمارے بیرو چیف کی ریپورٹ کے مطابق اتحاد حیدر گروپ کے سی ای او چودری حیدر علی بطر نے کہا کہ موجودہ حکمرانوں نے عوام کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں دیا انسان کے زندگی میں کامیابی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک خدمت خلق کو اپنا شعار نہ بنایا جائے اتحاد حیدر گروپ بنانے کا مقصد معاشرے میں غریبوں کی مدد پینا ہے جب بھی کوئی مشکل آن پڑے یا حکومت عوامی فلاح و بہبود کے معاملات کو نظر انداز کرے تو یہ فلاحی گروپ معاشرے میں بسنے والے لوگوں کا واحد سہارا بنتے ہیں اور اسی طرح کی فلاحی تنظیمیں معاشرے کا حسن ہوتے ہیں تاریخ کی اولین داستانوں کے لیے کر موجودہ دور تک ایسے کئی ادارے یا فلاحی گروپ ہیں جو حکومت وقت کا سہارا بنتے ہیں اور عوامل ناس کی ضروریات کو مدد نظر رکھتے ہوئے وسائل پیدا کرتے ہیں اتحاد ہیڈر گروپ بنانے سے انشاءاللہ لوگوں کے مسائل ان کی ترکی ہی بنیادوں پر حیل کرنا اپنا اشیار بنائیں گے اور گروپ میں تمام ترزمداریاں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کے بہتری کے لیے بھی اپنے خدمات سر انجام دیتے رہیں گے چاہے ہمارے علاقے کے چکوک کا کوئی علاقہ پسماندہ ہو ترقی پذیر ہو یا ترقی آفتہ ہو ان گروپوں کی موجود کی وہاں اپنی اہمیت رکھتی ہے اب ضرورت ہے کہ ان فلاحی کاموں کو مضبوط کیا جائے اور ان کے معاونت کی جائے تاکہ کوئی غریب انسان کسی کے دروازے پر کشکول تھامے نہ کھڑا ہو بلکہ اس کی ضرورت اس کے دروازے پر پوری ہو جائے جی خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیرو چیف محرف طہار حسین ترہانہ کی ریپورٹ کے مطابق از دفتر ریجنل پولس آفیسر ساہیوال ساہیوال ڈسٹرک پولس اور ریویڈیو ڈپارٹمنٹ ساہیوال کے اعزاز میں افتار ڈینر تقریب کا احتمام کمیشنر ساہیوال چھوئے بگبال سعید اور آر پیو ساہیوال محبوب رشید کی زیر صدارت تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں ڈسٹرک ساہیوال پولس کے افسران و احلقران کے ساتھ ساتھ ریویڈیو ڈپارٹمنٹ کے افسران و احلقران نے بھی شمولیت اختیار کی تمام افسران و احلقران نے بلکر افتار کی اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی بعد از دفتر کمیشنر ساہیوال اور آر پیو ساہیوال نے یکم رمضان المبارک سے لے کر پچیس رمضان المبارک تک فری آٹا پوائنٹس پر اچھے اور احسن طریقے سے اپنے فرائیس اور انجام دینے والے افسران و احلقران کو شیلڈ سے نوازہ اور شاباش دی عوام کی مدد کرنا عوام کو ریلیف دینا عوام کو تخفظ فراہم کرنا ہماری اولین ترجی ہے اور ہمیشہ رہے گی آر پیو اس موقع پر ڈی پیو ساہیوال فیصل شہزاد ڈپٹی کمیشنر کیپٹن رے اکرام الخق ڈسٹرک فوڈ کنٹرولر رائے مشتاق احمد ایس پی آر آئی بی محمد زیاء الحق اے آئی ڈی جی مہر وسی مفضل بھی موجود تھے خبر شامل کرتے ہیں دیرہ غازی خان سے ڈویجنل بیرو چیف خالد صدوزئی راجنپور میں کچھا اپریشن کے گیارویں روز عسکریت پسندوں کے خفیہ ٹھکانوں کے خلاف تازہ دم دستوں جدید لانگ رینج ویپنز اور بختر بندگاڑیوں کے ہمراہ بھرپور کاربائی چک کپڑا اور خیرپور بمبلی کے علاقے میں دولانی اور لنگینگز کی کمین گاہیں تباہ خفیہ ٹھکانے مسمار کر دیے گئے علاقے میں سرچ آپریشن جاری دولانی اور لنگینگز کچھا میں سنگین وارداتوں کے روح روان تھے چک کپڑا اور خیرپور بمبلی کے علاقے میں پولس کی پوزیشن مستحقم کرنے کے لیے تین مزید پکٹس قائم تمام راستے وگزرگاہیں سین اور دریا کے اندر کشتیوں پر گشت جاری کر کے سندھ کے جانے فرار ہونے والے ڈاکوں کے فرار کے تمام راستے مزدود کر دیے گئے آرپیو ڈیرہ غازی خان کیپٹر ریٹرائیڈ سجاد خسند خان اور ڈی پیو مہر ناصر سیال مسلسل کچھا گئے اپریشنل ایریا میں فرنٹ لائن پر موجود ہیں تمام تیر اپریشن کی مکمل لگرانی کی جا رہی ہے آرپیو ڈیرہ غازی خان کے کلیئر کرائے گئے علاقوں میں قائم پکٹس کے دورے پکٹس پر جوانوں کے ہمراہ وقت گزارا اور روزہ افتار کیا جوانوں کے ہائی مورال اور جرت و بہادری کے ساتھ پیش قدمی پر انہیں شاباش تھی ریپورٹ کر رہے ہیں شرق پر شریف سے ملک اصداللہ تیسیل ریپورٹر آپلس نیوز شرق پر شریف کے نواہی گاؤں پرانی بھینی میں ستائیس رمضان و مبارک کی شب تحریک لب بیک کی طرف سے ختم القرآن کے موقع پر جامعہ مسجد میں عظیم و شان محفل کا انعقاد کیا گیا جس میں خصوصی خطہ پیر سید عمر علی شاہ صاحب قازمی سجادہ نشین آستانہ آلیہ خوٹ محمود نے فرمایا ان کا کہنا تھا کہ فیصل آباد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اور نبوت کا دعویٰ کرنے والی اوٹوں کو جلد جلد پھانسی دی جائے اور پاکستان کو حقیقی اسلامی ریاست بنانے کے لیے عملی جدوجہد کرنے کی اپیر کی انہوں نے خطیب مسجد حضر علامہ مشتاق احمد صاحب اور قرآن کریم ختم کرنے والے طلبہ کی دستار بندی بھی کی بعد ازہ ملکی سلامتی اور پاکستان میں نفاظ اسلام کے لیے خصوصی دعا فرمائی